اگر قرآن و سنت کا ادارہ قائم ہو رہے لوگوں کی تعلیمات کے لئے تو اس میں اعتراض تو قرآن و سنت کس جگہ پڑھائی جاتی ہے کوئی مدرسے کا نام ہے تو مجھے بتائیں قرآن و سنت تو تمام مدارس میں ہی پڑھائی جاتی ہے اچھا تو وہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ قرآن و سنت کا مطلب ہے کہ یہ قرآن پاس جو میرے سامنے پڑھا ہے اور سنت یہ چھے کتابیں تو دنیا کے اگر کسی مدرسے میں یہ چھے کی چھے کتابیں درسل نظامی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے اس مدرسے کا مجھے آپ نے نام بتانا ہے اگلے سال جب آپ آئیں گے ہمارے علمے تو نہیں ہے ہمارے علمے تو ہے حدیث کا دورہ سر میں نے ایک دعویٰ کی ہے کہ یہ چھے کی چھے کتابیں اہل سنت کی بخاری مسلم دو تنمزی نسائی بن ماجہ یہ چھے کی چھے کتابیں جس مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے مکمل قرآن کے ساتھ اس مدرسے کا نام مجھے بتا دیا تو ابھی لے جائے نا ابھی آپ کو ذہن بھلے نہیں ہمارے علمے تو ہے کہ دورہ حدیث ہوتا ہے حدیث کا دورہ ہوتا ہے دورہ حدیث آپ ان علماء سے پوچھیں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں میں اب یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا ایک میری جو ہے نا وہ حص مزاہ کی بہت زیادہ ہے وہ دورہ حدیث ہوتا ہے وہ ایک پڑھتا رہا تھا جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں یہ حفظ قرآن آگے وہ ترابی میں پڑھ رہا ہوتا ہے نیچے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں اس طرح تیزی تیزی سے بھی عدیث کی کتابیں پڑھا کے وہ بخاری کچھ پڑھا دی کوئی نوٹس پڑھا میں آپ کو چنہیں اب اپنا پرسنل باقیہ بتا دیتا ہوں اسلامباد میں ایک دیوبند کے مفتی تھے ان کے پاس میں جب نیا نیا زمانہ جہالیت سے یعنی روگردانی کر کے اس طرف آیا تو میں ان سے ملنے کے لیے کہ ہمیں شوق تھا علماء کے پاس جانے کا تو ان کو شک پڑ گیا یہ تو کوئی نا ادھر ادھر جا رہا ہے اب وہ جو بندہ مجھے لے کے گیا تھا وہ اتانے لگا کہ یہ دیوبند کے سب سے بڑے مفتی ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا بہت بڑا مدرس ہے ان کا اسلام آباد کے اندر ایڈوکیٹڈ بندے ہیں بیٹھک میں چلے گئے لیبریڈی تھی کتابیں تھی کرتے کرتے نا تو وہ بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں یہ تقلید بہت ضروری ہے تقلید کے بغیر انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ اصل میں مجھے سنانا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا شاہ ولیاللہ دیلوی نے تو لکھا ہے کہ اس امت میں گمراہی کا دروازہ جن چیزوں نے کھول ہے ان میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے استغفراللہ آپ نے شاہ ولیاللہ کو پڑھا میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے پڑھا ہوا ہے ایک تو ہے کہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ایک ہیں پڑھی ہوئی ہیں کہتے ہیں کون سی کتاب آپ انہیں نام بتائیں کتابوں کے میں نے کہا حجت اللہ البالگاہ میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ میں نے کہا سر حجت اللہ البالگاہ لیں آپ میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں اس میں سے وہ مند اپنی سیڑ سے اٹھا حجت اللہ البالگاہ لینے کے لیے گیا راستے سے ہی واپس آ گیا وہ انجینئی صاحب ہم نے پوری نہیں تھی پڑھی یہ دورہ ہوتا ہے حدیثیں بھی دورہ ہی ہوتی ہیں تو وہ ہم نے نوٹس پڑھے تھے میں نے کہا سر پھر آپ نے نوٹس ہی پڑھے حدیثوں کے بھی نوٹس ہی ہوتے ہیں عطیق الرحمان شاہ صاحب انور شاہ کاشمیری صاحب کی آگے آپ سمجھیں کہ وہ ایک سٹیپ پوتے لگتے ہیں ان کے جو دیوباند کے پہلے شیخ العدیث تھے انور شاہ کاشمیری صاحب اب وہ ان کے وہ پوتے جو ہیں وہ اہل حدیث ہوئے پڑھے ہوئے دیوباند کے مدرسے تھے اور وہ انہوں نے اپنا خود واقعہ سنایا کیوں ہوئے کہتے ہیں میں پڑھ کے فارغ ہوا میں اپنا باند میں کسی اہل حدیث سالم کو ملنے کے لیے گیا اس نے مجھے کہا آپ بیٹا درس نظامی کر کے آگئے ہیں تو آپ نے نماز کا طریقہ نہیں پڑھا حدیث کی کتابوں میں انہوں نے کہا ہم نے تو دیس کی کتابیں پڑھی ہیں تو ہم نے تو طریقہ نہیں پڑھا وہ کہتا ہے کہ آپ یہ عطیق اور مانشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دیوباندیوں سے پڑھے ہوئے ہیں پڑھنے کے بعد گمراہ ہوئے ہیں پہلے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ شروع دی خراب سی وہ کہتے ہیں میں پورا درس نظامی کر کے فارغ ہو چکا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ بخاری میں رفلش دین کے ساتھ طریقہ لکھا تو اس کا ملدہ ہے انہوں نے وہ چپٹر چھوڑا ہوا تھا تو دورہ عدیث ایک دورہ وہ پنجابی والا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں وہ اردو میں بھی ہوتا ہوگا تو یہ دورہ عدیث پس یہ دور ہی ہوتا ہے گزر جاتا ہے جیسے ابھی تھوڑی دے پا عثمان بھئی ایک چائے کا دور کریں گے گزر جائے گا آپ کے سامنے سے آپ نے چائے پیئے ہوگی پوری رات میں پھر پتہ نہیں ساری میں کچھ دیتے ہیں گا نہیں دیتے ہیں تو یہ دورہ ہی ہے سر ان دوروں سے باہر نکلیں سر یہ مرگی کے دورے ختم کریں آپ پورا قرآن عدیث پڑھیں